بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں طیرہ محمود اور آج آپ سے شیئر کروں گا میں چائنیز پلاو ریسپی مزدار اسپائسی اور سیمپل قسم کے چائنیز پلاو کی ریسپی شیئر کریں گے ویسے تو یہ چائنیز پلاو ہم پندرہ کلو تیار کر رہے ہیں پانچ پانچ کلو کے حساب سے تین پتیلوں میں لیکن ہم آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کریں گے وہ پانچ کلو یعنی کہ ایک پتیلے کی ریسپی شیئر کریں گے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہمیشہ کی طرح ہم آپ کی آسانی کے لیے ڈسکرپشن بوکس میں ون کے جی کی ریسپی ضرور منشن کریں گے تاکہ یہ مزدار چائنیز پلاو آپ گھر پہ بہ آسانی بنا کے انجوائے کر سکیں ہاشم پکوان اینڈ کیٹرنگ کی یہ ریسپی ہے ان کا ایڈریس ہے امام بارگاہ کازمین صدات کلونی شاہ فیصل کلونی نمبر چار کراچی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کوکنگ آئی لگا دیں گے کتنا لگے گا جی ایک کلو نا ایک کلو چکن اور میکس ویڈیٹیبل شامل کر دیں گے چار کلو چکن ہی پتیلے میں تین کلو گو بھی ہے پند گو بھی ڈیٹ ڈیٹ کلو شملہ گاجر اور آگا کلو پیاس ہری پیاس چکن بھی ساتھ ہی ہے نا ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا پانی میں ہم نے اس کو گرینڈ کیا ہوئے تو ارشد بھائی کتنی دیر ان کو بھونیں گے پانچ سے ساتھ منٹ سائی آپ کی آسانی کے لیے چھوٹی ریسپی ہم ڈسکرپشن بوکس میں مینشن کر دیں گے تقریباً ہاپ کے جی یا پھر ون کے جی اچھی طرح سے ہم نے ان کو مکس کر لی ہے نمک شامل کر دیں گے اس بے زائی کا گرین چلی کا پیسٹ شامل کر دیں گے لال میرش یا چلی فلیک لگے گی نہیں الکی الکی ٹچ دیں گے اس کا صحیح تو یہاں دیکھ سکتے ہیں تین سے چار میٹ اچھی طرح سے اوبالہ پڑھنا سٹارٹر جو کہہ سبزیوں نے اور چکن نے پانی چھوڑ دیا بھی ہم اس میں سرکر شامل کر دیں گے تقریباً آدھا چائے کا جو چھوٹا کپ ہوتا ہے ہم نے سرکر شامل کی ہے ساتھی ساتھ سویا سوس بھی شامل کر دیں گے چچلی سوس بھی شامل کر دیں گے تو آگ بند ہو گئی ہے اچھا اچھا بھی چاول لگیں گے تو یہاں پہ ہم نے تقریباً پانچ سے ساتھ میں ٹوٹا ٹائم ہوئے اس کو ہم نے جیسے ہی سبزیوں میں اور چکن میں اوبال آیا تو پھر ہم نے اس کی آگ بھی بند کر دی ہے سویا سوس چلی سوس اور سرکر شامل کرنے کے بعد ہم نے آگ اس کی فوراں بند کر دی ہے تو ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں گرم مسالہ پوڈر میں شامل کر دیں گے تمام چیزیں اس میں شامل ہیں ساتھ ہی ساتھ اجینو موتو یہ جو ترکی سے آتا ہے میرے حیال میں یہ حلال والا ہوتے ہیں نا یہ ترکی سے جو آتا ہے اجینو موتو یہ حلال ہے اگر آپ چاہیں تو سکیپ کر دیں ڈاؤٹ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو آگ ابھی نیچے اس کے ہم نے بند کر دی ہے کرم مسالہ شامل کرنے کے بعد ابھی ہم اس میں ہاف کے جی دہی رائتہ شامل کر دیں گے یہ دہی ہے اس میں گرین چلی کا پیسٹ جو ہے اسبزائی کا گرینڈ کر کے شامل کیا گیا ہے ایک زبردست قسم کا ٹیسٹ آتا ہے تو ہاف کے جی کے حساب سے اسپائسی ہو جاتا ہے ہاف کے جی کے حساب سے ہم نے تینوں پتیلوں میں شامل کر دی ہے تو یہاں پہ ارشد بھائی ہم نے جو تمام مسالے تھے شامل کر دی ہے اس میں اور کچھ چیز شامل ہوگی چلی سوس سویا سوس اور سرکا یہ لگا دی ہے ہم نے تو ابھی چاول ڈالیں گے اس کے اوپر صحیح ککیں گائل لگے گا صحیح ٹھیک ہوگی تو یہاں پہ دوسری سائیڈ ہے ایک بڑے سائیڈ کی دیکھ میں ہم نے پانی شامل کر دیا ارشد بھائی کتنا پانی ہے پچیس کلو یعنی کہ تیس لیٹر کے قریب ہے صحیح تیس لیٹر کے قریب پانی ہے اور اوال آنا سٹارٹ ہو چکے آدھائی کلو نمک لگے گا تو نمک جو ہوتا ہے رائس جب بھی آپ وائل کریں بریانی کے لیے پلاو کے لیے چینیز رائس کے لیے تو آپ پانی میں جو نمک ہے وہ تھوڑا سا زیادہ رکھا کریں یہ نمک جو ہوتا ہے تھوڑا تیز نمک ہوتا ہے کڑک نمک ہوتا ہے اس کا آس بے ذائقہ نہیں ہوتا آگ کا فلیم پھل کر دیں گے کور کر کے اوبال آنے کا انتظار کریں گے تو یہاں دوسری سائیڈ جو رائس ہیں رائس کا پانی بھی ڈرین کر لیں گے اچھا عرشت بھائی چاول کون سے ہیں گیا رائی کی سیلہ ہے سٹیم ہے یا کچھی ہے سیلہ ہے گیا رائی کی سیلہ لیا تھا کتنی دیر پر گوئے ہے اس کو ڈیڑھ گھنٹا ہم نے اس کو نارمل پانی میں بھگویا تھا تو پانی ابھی ہم اس کا ڈرین کر لیں گے اوپر تھوڑا سا پانی کا چھڑکاؤ کریں گے کیونکہ یہ سیلہ رائیس بھگونے کے بعد تھوڑا سا چپ چپا ہو جاتا ہے تو یہاں دیکھتے پانی میں بھائل آ چکا ہے رائیس شامل کر دیں گے تو یہ کتنی دیر میں بھائل ہو جائیں گے دو سے تین منٹ میں ٹیم آپ نے بہت تھوڑا نہیں بتا دی ہے اچھا تو کتنے آپ فل ٹینڈر ہوں گے یا پھر تھوڑی بہت کسر چھوڑیں گے آپ ہوں گے نا صحیح تو ان کو ہم ہافٹن کریں گے اسی لئے ارشد بھائی نے بولا دو سے تین منٹ چار منٹ تو ورنہ سیلہ رائیس جو ہے ساتھ آٹھ منٹ لے لیتے ایٹی پرسنٹ تک صحیح تو ابھی ہم ان کو تین سے چار منٹ بوائل کریں گے ہافٹن ان کو نکال لیں گے کچھے پکے ان کو نکال لیں گے باقی جو ففٹی پرسنٹ ہوگے ہم ان کو پندرہ منٹ جب دم پہ رکھیں گے وہاں ویجی ٹیبل اور چکن نے بھی پانی چھوڑا ہوئے لیٹر سوالیٹر کے قریب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پانی موجود ہے لیٹر سوالیٹر کے قریب اسی لئے ہم ان کو تھوڑا سا کچھا چھوڑیں گے ففٹی پرسنٹ تک تاکہ یہاں دم تو دوران یہ پندرہ منٹ میں یہ ٹینڈر ہو جائے چھوڑا سایڑا سایڑا آگ ہم نے زیرو فلیم کر دیا آگ کی ضرورت نہیں ہے تو ابھی رائس نکال ہوئے اس طرح کر کے ہم نے پندرہ کلو جو رائس بوائل کی ہیں ان کو تین پتیلوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے پانچ پانچ کلو کے ساپ سے تینوں پتیلوں میں لگا دیں گے اس طرح کر کے اوپر سے ان کو پلان کر دیں گے ساپ سے ان کو پھر کریں 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 گے شرماتے کیوں ہوں بھائی آپ شرماتے بہت ہوں بھائی رائے سامنے پلان کرتی ہیں اوپر سے ہم ان کے دوبارہ کوکنگ آئل لگائیں گے کلے کتنا تھا ایک کلو لگایا تھا اور ابھی آدھا کلو ابھی لگے گا دوبارہ بھی ہم اس کے اوپر چلی سوس سویا سوس اور سرکا شامل کر دیں گے ویجی ٹیبل پہ بھی ہم نے لگایا تھا کھوڑا سا سپائسی ہو جائے گا زبا زبا زبیل کے لفظت بھائی ایسے ہی ہے تو بھی ان کو دوبارہ کور کر دیں گے آگ جلا لیں گے کیونکہ آگ ہم نے بند کر دی تھی پانچ سے سات منٹ چکن اور ویجی ٹیبل کو فرائی کرنے کے بعد تو ارشد بھائی کوکنگ آئل کب لگے گا اچھا تیاری پہ لگے گا آگ ہے سیف سٹیم نکلنے تک دو تین منٹ لگیں گے سٹیم نکلنے تک دو تین منٹ لگیں گے سٹیم سے چار منٹ لگیں گے ہلکی ہلکی پہ سی تو دو سے تین منٹ ابھی ہم ان کو میڈیوم آئی فلیم کے اوپر پگائیں گے جیسے ہی ہمارے پتیلوں میں سے سٹیم نکلنے سٹارٹ ہوگی آگ کا فلیم ہم ہلکی آنچ کر کے ان کو مزید چار سے پانچ منٹ ہلکی آنچ کے اوپر دم پہ رکھیں گے تو یہاں پہ ہمارے جو پتیلیں سٹیم چھوڑنا سٹارٹ ہو چکے ہیں آگ کا فلیم ابھی ہم ہلکی آنچ کریں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹیم نکلنا سٹارٹ ہو گئی ہے یہ چیز ہلکی آنچ کے اوپر مزید ابھی ہم ان کو چار سے پانچ منٹ دم پہ رکھیں گے فائنلی تقریباً آٹھ سے دس منٹ ہو چکے ہیں سٹارٹنگ کے تین سے چار منٹ ہائی فلیم پہ اس کے بعد چار سے پانچ منٹ ہلکی آنچ کے اوپر ہماری چائنیز پڑاو یا پھر چائنیز بگ رائس کو ہو چکے ہیں 50% ہم نے رائس کو جو ہے نا ٹینڈر کیا تھا 50% کچھا چھوڑا تھا یہاں پہ تقریباً 80-90% تاک ہمارے جو رائس ہیں ٹینڈر ہو چکے ہیں دم کے دوران زبرتہ سرشز بھائی تو ابھی ہم اس کے اوپر ککنگ آئل شامل کر دیں گے ہاپ لیٹر ککنگ آئل شامل کرنے کی وجہ سے ہمارے جو رائس ہیں آپس میں جڑیں گے نہیں نکھرے نکھرے بنیں گے ہر دانہ الگ الگ بنے گا موسیقی 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 صحیح موسیقی 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 بعد 12 سے 13 منٹ اس کا دم ہوئے شروع سے لے کے ان تک کور ریموو کر کے ابھی ہم اپنی رائس کو مکس کریں گے ماشاءاللہ رائس کی لیندھ دیکھ سکتے ہیں کتنی بار چکی ہے اور ابھی ہمارے جو رائس ہیں 100 پرشنٹ ڈان ہو چکے ہیں ماشاءاللہ زبردست قسم کی لک ہے بلکل سیمپل اور سپائسی لکوائز آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سیمپل ہیں لیکن جو خوشبوش کیا آ رہی ہے ماشاءاللہ سے بہت زبردست اور سپائسی قسم کی ہے اسی طرح باقی دوسرے دو پتیلوں کو بھی ہم مکس کر لیں گے اٹھاو اٹھاو اور اٹھاو زبردست ماشاءاللہ سے لوگ دیکھ سکتے ہیں لیندھ دیکھ سکتے ہیں آردانہ نکھرا نکھرا الگ لگ اور لیندھ کتنی بار چکی ہے ڈسکرپشن بوکس میں ہم آپ کی آسانی کے لیے چھوٹی ریسپی مینشن کر دیں گے ہاف کے جی یا ون کے جی تک ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا یہ تھی ہماری آج کی ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ